چیک کریں ہم انڈین ایل او سی کے اتنا کلوز بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ انڈین نیٹ ورک بھی سرچ میں آ رہے ہیں دیکھیں انڈین ایر ٹیل ٹو جی انڈین ایر ٹیل پانچ پچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں کیم سیٹ اپ سارا کچھ ہو چکا ہے اور ابھی تھنڈ سے برا حال ہو رہا ہے نے کہا چلے چائے شاہ بناتے ہیں ایک ڈیفنس روڈ ہے بسیکلی ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے یہ نیلم ویلی کا کیونکہ ٹیٹوال اور چلھانہ سائٹ بہت زیادہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ موسٹلی انڈین فورسز جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ فائرنگ کرتی رہتی ہے پاکستان سائٹ پہ وہ ہے جناب چنچ پاڑی جہاں پہ ہمارا پلان ہے کہ آج رہتن کیمپنگ کریں گے ایک بچ کے پانچ منٹ ہو گئے دیکھتے ہیں مغرب تک ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں یعنی کافی زیادہ ہائٹ پہ ہے موسیقی گوڈ مورننگ فرام لنگرپورا مزفرہ باد اس وقت میں موجود ہوں جی بہت خوبصورت سے ہوم سٹے پہ یہ ہے میرے دوست آمیر کا گھر اور جب سے میں مزفرہ باد ہوں میں یہاں پہ سٹے کر رہوں پچھلے اپیسوڈز میں میں نے آپ کو پیر چناسی کا وزٹ کروایا تھا وہاں پہ کیمپنگ کی تھی اور اس کے علاوہ مزفرہ باد شہر کا ہم نے کمپلیٹ ٹرپ کیا تھا ٹور کیا تھا جو جو جگہ ہیں وہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں آج ہم پلان کر رہے ہیں جی نیلم ویلی کا اور صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور ہم مزفرہ باد سے نکل رہے ہیں نیلم ویلی کی طرف سب سے پہلے جائیں گی جی مزفرہ باد سٹی وہاں پاکستان ہوتل پہ ہم کریں گے ناشتہ مزفرہ باد کا جو تریڈیشنل بریک فاسٹ ہے وہ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے نیلم ویلی کی طرف سو جناب میرا کشمیر کی ایکسپلوریشن چل رہی ہے اور اس سیریز میں میں آپ کو کشمیر کی وہ جگہ دکھانے کی کوشش کروں گا جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن بہت سارے ٹورسٹ کو ان کا نہیں پتا اور لوگ یوشولی وہاں پہ نہیں جاتے آج ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم مزفرہ باد سے جائیں گے نیلم پہلی کی طرف اور ہم دیفنس روڈ آرڈ یوز کریں گے جو کہ لیسفا بائی پاس ہے اس پہ کچھ دو بہت ہی پیارے پیارے جیسے کہ ایک چنچ پہاڑی ہے اور اس کے علاوہ ہلدی راک ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں لیسفا ٹاپ ہے ان ساری جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے وزٹ کرتے ہوئے اچھے اچھے ویوز لیتے لیتے شام کو ہم دیکھیں گے مغرب ہونے سے پہلے پہلے جہاں بھی ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ نظر آئی وہاں پہ آج جاتھ ہم کیمپنگ کریں گے تو چلیے جناب آج کی رائٹ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا هذا وما كنن له مقرنین وإن الی ربنا لمنقذبون اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فراجہم یہ ہے جگر جہاں پہ میں سٹے کر رہا تھا اور اس کے بالکل ٹاپ بھی ایک یہ چھوٹا سا دکان سی بنی ہے دیکھیں کتنے مزے کی دکانیں ہوتی ہیں ہاں پہ ٹین ڈبے گی چھاتا ہے اس کی اوپر نیچے لکڑی کا اس کا فلور ہے وہڈن فلور ہے تو اس طرح کی کچھ جہنا شاپس ہوتی ہیں ہاں پہ بائک میری وہ کھڑی ہے پس نکل رہے ہیں آن سے ناشتہ وغیرہ کر کے ہم آ چکے ہیں جی نیلم روڈ پہ اور مظفرہ بات شہر کو ہم نے ایکزٹ کر دی ہے نیلم ویلی روڈ پہ آ چکے ہیں ہم ناشتہ بہت ہی مزے کا تھا بہت ہی یونیک ناشتہ آج میں نے کیا ہے باکرخانی کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ تھا بہت ہی آلہ میں کوئی تقریباً تین یا ساڑھے تین باکرخانیاں میں کھا گیا وہ اتنی کرسپی اور ابھی میرا اور کھانے کو دل کر رہا تھا لیکن چونکہ سفر میں ہے تو میں نے کہا تھوڑا اپنے آپ کو لائٹ رکھتے ہیں ورنہ بندہ تھوڑا سا ڈیزی فیل کرنے لگ جاتا ہے اور جب واپس آؤں گا تو انشاءاللہ دوبارہ یہاں سے میں ناشتہ کر کے ہی اسلامباد کی طرف نکلوں گا بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بہت ہی لذیذ قسم کا ٹیسٹ تھا باکرخانیاں کمال کی چیز کمال کی چیز یہ ہے جی کھوڑی اور اس طرف ہے نیلم روڈ جو پہلے نیلم روڈ جاتی ہے نسیری ڈیم کٹن جاگران آٹھ مقام کیرن رتیگلی شادرہ توبت ساری طرف اور یہ ہے جی نسیر آباد بائی پاس روڈ کھوڑی بٹل بشاش راج پیاں تلگرہ اور سید پور یہ والے اریاز ہیں جی اس بائی پاس پہ جو ہم یہاں سے کھوڑی کے مقام سے جو ہم انٹر ہو رہے ہیں بائی پاس پہ یہ ہے جی نسیر آباد بائی پاس بائی پاس کر لیا ہے اور ہم نسیر آباد روڈ پہ آ چکے ہیں یہ ہمیں سیدھا لے کے جائے گا لیس فا بائی پاس کی طرف یوزولی لیس فا بائی پاس جائے وہ پنج گران سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی نسیر آباد سے ہی کھوڑی پول سے ہی ہم نے جائے نیلم روڈ کو ایکزٹ کر کے ہم بائی پاس پہ آ رہے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ راستہ ایکسپلور کریں اور جب میں واپس آنگا تو واپس میں تھوڑا جائے نیلم روڈ آپ کو دکھاؤں گا تب ہی ہم نسیر آباد بائی پاس پہ ہیں یہ سیدھا جائے گا آگے اور ہمیں لے کے جائے گا لیس فا بائی پاس پہ کافی خوبصورت چھوٹی سی روڈ ہے ڈیفرنٹ گاؤں دہات سے ہوتے ہو گزر رہی ہے اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو وہ اوپر جو روڈ ہے وہ نیلم روڈ ہے اور ہم بالکل دریا کے اس طرف جائے ایک جو کہ نسیر آباد بائی پاس ہے اور ابھی ہم آگے پہنچنے والے ہیں پٹکہ پٹکہ یہاں کا کافی فیمس علاقہ ہے اگر آپ میپ پہ بھی چیک کریں گے تو آپ کو پٹکہ جائے نا وہ واضح طور پر نظر آئے گا یہاں سے روڈ کافی مزے کی سٹارٹ ہو گئی نیلم والی روڈ وہ اوپر جا رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ کافی بہتری نظارے ہیں اس سے یہ دیکھیں دریا ہمارے بلکل ساتھ ہو گیا ہے اور وہ نیلم والی روڈ اوپر رہ گئی ہے اور ہم کافی نیچے جہرہ دریا کے بلکل ساتھ ساتھ ٹرامل کر رہے ہیں اس روڈ پہ یہ ایک آلٹرنیٹ روڈ ہے ان کیس اگر جہنا وہاں پہ لینڈ سلائٹ ہو جاتی ہے تو آپ یہ روڈ استعمال کر سکتے ہیں آگے جا کے دونوں مل جائیں گے پنچ گران کے مقام پر اور وہاں سے لیسفہ شروع ہو جاتا ہے لیسفہ بائی پاس یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی لیسفہ بائی پاس میرے پیچھے جو روڈ ہے وہ ہم آئے ہیں نصیرہ باد پٹکہ بائی پاس سے اور یہ جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ اوپر سے نیلم روڈ گزر رہی ہے نیلم روڈ سے ہی لیفٹ پہ راستہ نیچے آتا ہے پھر یہ بریج کروس کر کے تو یہاں سے آگے لیسفہ بائی پاس سٹارٹ ہو رہا ہے بہت خوبصورت روڈ ہے ویڈیوز میں نے دیکھی ہے میں نے پکچرز دیکھی ہے آج میری فیرہ فرس ٹائم ہے کہ میں لیسفہ بائی پاس پہ جا رہا ہوں چلتا ہوں آگے آپ کو بھی ساتھ ساتھ ویوز دکھاتے ہیں سب سے پہلے اوپر آئے گا جی یہ ایک جینگ ٹاپ وہاں جلتے ہیں وہاں سے کچھ آپ کو ڈرون ویوز دکھاؤں گا اور وہاں سے کیسا نظر ہے آپ کو دکھاتا ہوں سو جناب فائنلی ہم لیسفہ بائی پاس پہ انٹر ہو چکے ہیں اور لیسفہ بائی پاس ایک ڈیفنس روڈ ہے بسیکلی ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے یہ نیلم ویلی کا کیونکہ ٹیٹوال اور چلھانہ سائٹ بہت ہی زیادہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ موسٹلی انڈین فورسز جو وہ غیر ضروری طور پہ فائرنگ کرتی رہتی ہے پاکستان سائٹ پہ تو اس کیس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں پھر اس روڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے ایک سیف سائٹ کے لیے اور آرمی اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی اور لوکلز بھی اس کو یوز کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے ابھی جیسے جیسے ہم ہائٹ گین کریں گے یہاں سے سٹارٹ رتگریبن تین ہزار فٹ کہہ سکتے ہیں آپ اور جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے تو ایک اچھی خاصی ہائٹ ہم گین کریں گے میکسیمم اس کی الیویشن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ابھی چلتے ہیں جنگ ٹاپ پہ جو کہ ایک بہت خوبصورت سی پہاڑی ہے اس کے ٹاپ پہ جاتے ہیں وہاں سے چاروں طرف ہم نظارہ انجائے کرتے ہیں سپاہی راجہ مقبول احمد شہید سیاچین گلیشئر اور جنگ یہاں سے ہے جی تین کلومیٹر یہاں میں نیچے سے اوپر آئے ہوں لیسفہ سے یہ روڈ لیسفہ جا رہی ہے میں یہاں سے اوپر کی طرف جاؤں گا یہ پاڑی کا ٹاپ ہے جنگ ٹاپ تقریباً تین کلومیٹر ہے تو تھوڑا سا ڈی ٹور کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ویوز اچھے ہوں گے میں یہاں نیچے سے آیا تھا اور یہاں سے میں نے لیفٹ اوپر جانا ہے بلکل لیسفہ بائی پاس سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی جیسے بریج کروس کیا ساتھ ہی ایک دو ٹنز کے بعد یہ اسلام علیکم ایک دو ٹنز کے بعد آپ کو ٹن ملے گا جینگ کا بہت خوبصورت سے ٹاپ ہے چلتے ہیں اوپر نظاریں انجائے کرتے ہیں گھومنے پھر نہیں آیا ہے تو تھوڑا بہت ڈی ٹور لیں گے کیونکہ شام سے پہلے پہلے ہم نے ٹاپ پہ پہنچنا ہے لیسفہ ٹاپ پہ تاکہ وہاں کئی ہم کیمپ وغیرہ کر سکے تو ٹائم ہمارے پر اچھا خاص ہے انجائے کرتے ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ویوز دکھاؤں گا اچھی خاصی چڑھائی ہے جیسی ہم نے ٹرن کے اس کے بعد یک دم ہم ایلیویشن گین کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنا نیچے رہ گیا نیلم روڈ ہم اس کے پیرلر آگئے تھے بالکل اور موڑ کے بعد چڑھائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے وہ سامنے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے کیونکہ ہم نے وہ سامنے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے اوکی جیسی اس وقت میں موجود ہوں جینگ ٹاپ پہ بہت خوبصورت جگہ ہے چاروں طرف آؤٹسٹنڈنگ قسم کا نظار ہے اور میرے اوپر ایک اور ٹاپ ہے وہاں پہ کچھ بجلی کے ٹاور وغیرہ لگی ہے لیکن وہ بہت کچھا راستہ ہے وہاں ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے پیچھے ہے جینگ گاؤں اس کے پیچھے ہے کوپرا گلی اور پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں برف کے پارٹ سٹارٹ رہے ہیں بہت ہی کمال کا سین ہے موسیقی 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 اور یہ والی جو میری سائٹ ہے اس طرف ہے نیلم بیلی وہاں آپ کو ایک پہاڑ سے نظر آ رہے ہیں وہ ہے چنج پہاڑی جہاں پہ آج رات ہم پلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے سب خیر کی اور خیر خریت سم ٹائم سے پہنچ کے تو ہم چنج پہاڑی پہ آج کر رہیں گے کیمپنگ موسیقی اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے جو ہے یہ پیچھناسی ٹاپ ہے بہت ہی کمال کی جگہ ہے یار لٹرلی کمال کی جگہ ہے اور جو نیلم روڈ ہے وہ اس والے پہاڑ کے اس طرف رہے گی بلکل اس طرف ہم اس کو چھوڑ آئے ہیں موسیقی چارزار ایک سو پچاس فٹ اس جگہ کی الیویشن ہے جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں اور بہت ہی کمال کی جگہ ہے یہ ان ایکسپلوڈ پلیس ہے موسیقی لوگ جو ہے وہ نیلم ویلی کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن یہ وہ گاؤں ہیں نیلم ویلی کے جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور جن کو آج تک ایکسپلوڈ نہیں کی گیا ٹوریس موسیقی یہاں پہ نہیں آتے سیریز کے سٹارٹ پہ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا میں آپ کو کشمیر کے وہ علاقے دکھاؤں گا جو ان ایکسپلوڈ ہیں یا بہت کام لوگوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی ہے تو ہم ان علاقوں کو جو ہے اس سیریز کے اندر ایکسپلوڈ کریں گے یہ ہے گاؤں جی آمیر بھائی کا آمیر بھائی کوپرا گھلی کے رہنے والے ہیں جو بلکل پہاڑ کے نیچے گاؤں ہیں وہ ان کا گاؤں ہیں جین گاؤں کے بلکل بیک سائٹ پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں روڈ کے دوسری طرف آ چکا ہوں اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سے گاؤں ہیں ان میں سے جی مین ہے بانڈی سیدہ اور کوپرا گلی جو کہ ابھی آپ ڈون فٹیج میں دیکھ پی رہوں گے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ یہاں سے ویوز ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ میں کیونکہ آف سیزن نہ ہوں میں پریو ہنٹر ٹور کر رہا ہوں تو یہاں پہ سب کو ڈرائی ہو چکا ہے براؤن بیوٹی ہے لیکن اگر آپ جون جولائی میں یہاں پہ آئیں گے تو جو پیچھے وادے ماؤنٹینڈ ہیں فل برف پڑی ہوگی اور نیچے جو وادیاں وہ بلکل گرین ہوگی تو ان کا ایک الگی لیول ہوگا تو یہ ایسے ایریاں ہیں کشمیر کے جن کو بہت کام لوگوں نے دیکھا ہوئے یہاں کے لوکلز نے تو دیکھا ہوئے لیکن ٹور اس نے بہت کام ہی دیکھا ہوئے لیکن یہ انتہا درجے کے خوبصورت وادیاں اور ویلیز ہیں وہ ہے جناب چنچ پاڑی جہاں پہ ہمارا پلان ہے کہ آج رہا ہم کیمپنگ کریں گے ایک بچ کے پانچ منٹ ہو گئے دیکھتے ہیں مغرب تک ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں یعنی کافی زیادہ ہائٹ پہ ہے ابھی ہم جہاں سے نیچ اتر ہیں اور پھر وہ وہاں سے ہم لیسو بائی پاس کی طرف نکل جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم سیدھا چنچ پاڑی کی طرف جائیں گے اور دیکھتے ہیں آج ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں نہیں وہاں اسی کے آس پاس کہیں پہ کسی اچھی سے لوکیشن پہ آج ہم نائٹ کیمپنگ کریں گے ہوپھولی آپ کو جینگ ٹاپ کے ڈرون شارٹس اور جینگ ٹاپ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے آیا ہے تو سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ ساری وہ ویلیز ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ٹوٹلی ایکسپٹڈ چیز ہے نیلم تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوا لیکن یہ نیلم ویلی کی وہ وادی ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں بایدہ ویہی نیلم سے پہلی ہیں یہ آخری ایریاز ہیں یہاں پہ ڈسٹرک مدفرہ بات ختم ہو جائے گا اور نیلم ڈسٹرک سٹارٹ ہو جاتا ہے نہایتی شاندار روڈ بنی ہے لیسو بائی پاس کی بہت ہی خوبصورت ویوز ہیں اور فلی کارپٹڈ روڈ ہے مطلب ہر طرح کی گاڑی یہاں پہ ایزلی آ سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے نیلم روڈ چل رہے ہیں کہاں کے کہیں سے ویو کلیر ہوتا ہے یہاں پہ تو درخت ہے میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی نیکسٹ لیول چیز ہے کیونکہ یہ ہائٹ پہ ہے آہستہ سے یہ ہائٹ گین کرتا ہے اور جو نیلم روڈ ہے وہ تو بلکل ایک لیول پی رہتا ہے تو یہ کافی اوپر ہے یہاں سے نا وہ ہے جی نیلم روڈ جو بلکل پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے وہ اس طرف بلکل اس سائٹ پہ نیچے ایک گاؤں ہے وادی ہے اور اس پہاڑ کے بلکل دامن میں نیلم روڈ چل رہی ہے اور اس پہاڑ کے دامن میں جو ہے یہ لیس فر بائی پاس چل رہے ہیں میں نے کہا یہاں رکھ کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تھا کہ ایک نا مائنڈ میں ایک چیز کلیر ہو کہ ہم بلکل پہلل چل رہے ہیں اس روڈ کے اور اس کے کیا زبردست ویو ہے سامنے والے پہاڑ کو اور کتنا بڑا ہے یہ پہاڑ کیمرے جانا ان چیزوں کو بہت چھوٹا دکھاتے ہیں ابھی آپ کو شاید گوپرو بہت چھوٹا چھوٹا دکھا رہا ہو لیکن ان فیکٹ یہ بہت ہیوڈ ماؤنٹین ہے اور میں نے اپنی گردن پوری اوپر کیوئے تب مجھے یہ نظر آ رہے ہیں خوبصورت نظارہ ہے چاروں طرف بہت ہی لشت سین ہوا ہے بھائی مطلب بہت ہی کمال کی روڈ ہے میں آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا لیکن بہت بہترین روڈ ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو پھر آپ لیسپا بائی پاس سے آئے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ نے بس باگ دوڑ والا کام کرنا ہے تو پھر نیلم روڈ ہی بہتر ہے آپ لوگ کے لیے یہ فل ایکسپلور کرنے والی جگہ ہے بھائی اور آٹم کی تو وائبز یہ الگ ہوتی ہے دیکھ چیک کریں کس طرح سب یلو 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 انشاءاللہ میں سمر سے پہلے مطلب جب برف پکل رہی ہوتی میں دوبارہ ہوں گا کشمیر کو انہی سی سیم روڈ کو ایکسپلور کرنے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو جگہیں ابھی اتنی یلو یلو اور خوبصورت ہے کلر آرہا ہے سمر میں کتنی گرین ہوں گی یہ کتنی گرین ہوں گی میرے خیال میں تو چنچ پہاڑی کے کہیں آس پاس ہی ہیں کیونکہ جنگل آہستہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور جنگل کے بلکل بیچ میں چنچ پہاڑی کا رستہ جاتا ہے یہ ہمارے سامنے آرہی ہے چنچ پہاڑی آہ ییس اس کے جنگل کے بیچ میں سوتی ہو ہم نے اوپر جانا ہے جہاں پہ ہم نے کیمپنگ کرنی ہے اور میرے خیال میں ہارڈلی پندرہ سے بیس منٹ مزید لگیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے ویوز بہت ہی آؤٹسینڈنگ ہے اور آہستہ ستہاں پہ ہم نے اچھی خاصی ہائٹ گین کر لی ہے پانچ ہزار سات سو ستر فٹ ایلیویشن پہ ہم پہنچ چکے دیکھتے ہیں جی آج چنچ پہاڑی کتنی ہے میرے ساتھ سے تو کوئی آٹھ ہزار ہوگی اور اگر آٹھ ہزار ہوئی تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوگی سلام دیکھو میں نے دیکھا نہیں وہ مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ آہستہ آئیں کیونکہ جانوار ڈر کے نہ ادھر دھر باگیں گے میں نے بالکل لاس مومنٹ اس کا اشارہ دیکھے تو میں نے سلو کر لی بائیک بڑے مزے کی وائب آرہی ہے سہی آٹم والی بہت ہی خوبصورت سا گوہ ہے یہ چھوٹا سا اور گھر پیتنے پیارے بنے ہوئے لوگوں کے فول لکڑی کے گھار موسیقی 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 ہوگی جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں چنچ پہاڑی اور یہ چنچ پہاڑی کے ایک خوبصورت سا پیارہ سا گوہ ہے اور میرے اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہوگی شاید اوپر یہ ہے چنچ پہاڑی اور ہم نے آج یہاں پہ کرنی ہے کیمپنگ الحمدللہ ٹائم سے پہنچ کے ساڑھے تین بجھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایک پرانا ہیلی پیڈ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر میں ابھی کھڑا ہوں اور یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں کیمپنگ اور کیمرے کے اس طرف کا جو ویو ہے نا وہ بہت ہی سٹننگ قسم کا ہے مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا نیکوپائٹ کشمیر اس کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جو کہ فل برف سے ڈکے ہوئے ہیں تو بہت ہی کمال کا نظارہ ہے یہاں پہ ہم کیمپ کریں گے بلکل ہمارے سامنے انڈیا نیکوپائٹ کشمیر ہے یہ ہے جی چنچ پہاڑی ہم اس کے اس طرف سے آئے ہیں اور یہ بیچ جنگل میں سے گزرتے ہیں ہم یہاں پہ پہنچیں اور یہ بہت ہی مزے کا ایک میڈو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بڑا سا ایش لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں کیمپنگ اور یہاں پہ سن سیٹ ہوئے یہ بہت ہی پیارا سا گاؤں ہیں جہاں پہ مکائی کی کاش تھی جو لوگوں نے ابھی کٹ لی ہے اور یہ سارا ایریا تقریبا خالی ہو چکا ہے جتنے آپ کو گھر نظر آ رہی ہیں یہ خالی ہیں لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور یہ سامنے انڈین اکوپائیٹ کشمیر ہے چیک کریں جی ماؤنٹین کا ویو آؤٹسٹننگ یہ والی پیکس چیک کریں یہ سارا انڈین اکوپائیٹ کشمیر سائیڈ ہے اور یہ جناب انڈیا کا نا ٹیٹوال والی سائیڈ ہے ساری یہ ٹیٹوال سیکٹر ہے انڈیا کا اس طرف جلدی سے سامان وغیرہ کھولتے ہیں اور کیمپ ہم پچھ کرتے ہیں یہاں پہ کیچوہ کا ڈی کیتھلون ایم ایش ہنڈرڈ ٹینت ہے یہ پیس چن آسی والی ولوگ میں ڈیٹیل سے دکھا چکو اس لئے بھی شورٹ شورٹ کریں گے کام موسیقی موسیقی ہمیں نے کٹ سے ممنونیاں نے کٹ سے ممنونیاں ٹھیک nde que گوشتے ہیں ہماری دور ٹھیک موسیقی سورج پہاڑوں کے بالکل پیچھے جا چکا ہے اور جیسے جیسے سورج کی روشنی یہاں سے ختم ہوئی ہے دھوپ ختم ہوئی ہے ہوا اتنی تھنڈی ہو گئی ہے میں جلدی سے اپنی کیپ پر نکالتا ہوں پہنتا ہوں کیونکہ پہلے بھی تھوڑا سا فلو ہو یہ نہ ہوتا بھی زیادہ خراب ہو جائے آج ہم یہاں پہ کرنے لگے ہیں کیمپ جی چونچ پھاری کا علاقہ ہے اور یہاں پہ آلموس سارے گھر خالی ہو چکے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں گرمیاں گزارنے اور گرمیوں کے سیزن میں وہ ہلی اریاز میں ماؤنٹین ٹاپس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنی فصلیں وغیرہ ہوگاتے ہیں مکعی کی کاشت کرتے ہیں اب وہ کٹائی ہو چکی ہے مکعی کی وہ سارا کچھ سمیٹ کے تو یہاں سے تقریباً ایک دو ہفتے ہوئے وہ یہاں سے نیچے جا چکے ہیں کیونکہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور موسم شدید تھنڈا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمارے آس پس گھر تو بہت ہے لیکن گھروں میں رہنے والے لوگ بلکل بھی نہیں خالی گھر پڑے ہیں لوگ بلکل ان کو بند کر کے جا چکے ہیں جہاں پہ جتنے بھی ہوتیلز دکانیں تھیں وہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں اور ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا پیچھے ایک مارکیٹ آئی تھی کازی آباد وہاں ہم رکے تھے کہ وہاں سے کچھ چکن وغیرہ یا کچھ بھی ڈینر کے لیے ہم لے لیں جو کہ ہم جا کے بنائیں گے پلان تو تھا کہ ہم بار بیگیو کریں گے لیکن وہاں سے ہم نے نہیں لیا ہمیں کسی نکاح کی اوپر آپ کو چنج پاڑی کے آس پس چیزیں مل جائیں گی لیکن انلکی لی ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بند ہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کھانے کا کیا کریں گے بکہ ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے چیک کریں کتنا پیارا سین ہے وہ سامنے والی جو برف والی چوٹی ہے انڈین اکوپائیٹ سائیٹ پہ ان کے اوپر ابھی سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے ہمارے آگے کیونکہ یہ والی پہاڑ آگے چنج پاڑی آگیا گی تو سورج کی روشنی یہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی ٹائگر ٹائگر کے ساتھ میرا کیمپ ہو گیا یہ ٹرائپوڈ کے اوپر ہم نے لائٹ لگا دی ساتھ میں میں نے کیمرہ مانٹ کر دی ہے رات کو میں دیکھوں کر ہو سکا تو کچھ نائٹ لیپسز وغیرہ ریکارڈ کریں گے اس قلاعہ یہ ہے جی آمیر بھائی کا ٹینٹ اور ساتھ میں آمیر بھائی کی بائیک ابھی یہ چونکہ وارٹر پروف نہیں ہے پچھلے ولاغ میں آپ نے دیکھا تھا پیش ناسی والے میں کہ کس طرح اس کے اندر پانی آ گیا تھا رات کو تو ابھی آج آمیر بھائی اسی کو شیٹ لے کے آیا ہے آمیر بھائی شیٹ ڈالیں اوپر دیں نا جی شیٹ لمبائی کے اس میں ڈالتے ہیں نا جی تاکہ پوری ہو جائے ہاں ایسے لائے 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 یہ ترپال انہوں نے جی پرچیز کی ہے بلکل برینڈ نیو پانچ پچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں کیم سیٹ اپ سارا کو چھو چک ہے اور ابھی تھنڈ سے برا حال ہو رہا ہے میں نے کہا چلے چائے شاہ بناتے ہیں چائے انجوائے کرتے ہیں کچھ انرجی آئے گی پتہ نہیں اب آپ کو سنوئی پیکس نظر آ رہی ہیں نہیں سامنے والی لیکن بہت ہی ان کا زبردست قسم کا ویو ہے یہاں سے چائے بنا لیتے ہیں چیزیں چیک کر لیں آپ میں نے اندر کس طرح رکھیں اس طرف میں نے اپنا کچن کا سارا جتنی بھی اسیسری نے وہ رکھتی ہیں یہ میرا بیگ آ گیا تاکہ چیزیں تو میں آپ کو اللہ دکھا چکا ہوں تو ابھی بناتے ہیں چائے 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 بن گی ہے جی میں تو کیمک اندر بیٹھ کیوں باہر بہت تیز اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت یومدہ چائے بن گی ہے صبح سے آج چائے کی نا طلب ہو رہی تھی گھر سے بلکہ آج تو ہم نے باہر ناشتہ کیا تھا پاکستان ہوتل سے چائے پی تھی اس کے بعد ابھی پی رہے ہیں جائے چیک کریں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ کیونکہ سیزن آف ہو چکا ہے تو مارکیٹس ہو رہا ہے سب کچھ کلوز ہو گیا تھا تو کھانے پینے کا میں کوئی ایسا چین نہیں ملا پھر فائنلی ایک گیسٹ آوس اوپن تھا تو یہاں پہ بھائی کہنا میں آپ کا شاہد بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں تو ابھی وہ ہمارے لئے چاول شاول بنا رہے ہیں تو جیسی کھانا تیار ہوتا ہے اس کو ہم کیمپ میں لے جائیں گے کھائیں گے ادھر ہی بیٹھ کے تو باہر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے لیکن اندر کیونکہ آگ جل رہی ہے تو کافی کھوزی قسم کا جہنا کلائمیٹ ہے ہوکے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں جی کھانا ہمارے تیار ہو گیا اور چاول بڑے مزے کے لگ رہے ہیں یہ چیک رہے ہیں صحیح چکن صحیح گل گئے یہ بہت ہی بہترین جی چیک کرتے ہیں کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چاول کھا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے بڑی گرم ہو رہی ہے بڑی گرم چاول کھا رہے ہیں بڑی گرم چاول کھا رہے ہیں بڑی گرم چاولی بڑی گرم چاولی بڑی گرم چاولی بڑی گرم چاولی میرے سامنے انڈین اکوپائید کشمیر ہے اور وہاں سے سورج ہے وہ سامنے تھوڑی دیر تک آ جائے گا سامنے والے پہاڑ کی بالکل بیک سائٹ سے روشنی آ رہی ہے اور دیکھیں کتی خاموشی ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے سب جا جوکے ہیں یہ ہمارے کیمپس لگی ہوئے ہیں اور سب سب اچھی ہاسی تھند ہے شال پہنے لیکن پوٹ تھند لگ رہی ہے ڈرائے سیزن ہیں تو یہاں پہ لکڑی بہت زیادہ ہے چھوٹے موٹے گاز پوس پینا چھوٹے موٹے 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 موسیقی 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 سورج بہت ہی کمال کا جینہ تپتا ہوا سامنے آیا ہے اور میں نے پرامس کیا تھا کہ صبح میں آپ کو انڈین پہاڑ دکھاؤں گا لیکن سورج کیونکہ ان کی بیک سائٹ سے اوپر آیا ہے تو ابھی اس طرف کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور ابھی چائشے بنا رہے ہیں جی آلموس چائے بن گی یہ چائشے پیتے ہیں تھوڑا سا اس وادی کو گھومتے پھرتے ہیں اور پھر اپنی اگلی دیسٹینیشن کی طرف نکلیں گے کل اتنی تھنڈ تھی وہ مفلر پینا ہوا تھا یہاں پہ نا نیک بینڈ اس کی طرف داڑی بھی ٹیڑی فمیڑی ہو گئی ہے چائے چیک کریں جی چیک کریں کوئٹا ہوتل والی چائے ماشاءاللہ جی الحمدللہ اسی جگہ پہ چائے ملنا بھی ایک نعمت ہے چائے چاہ انجوائے کرتے ہیں تھوڑی ستیر دھوپ لگواتے ہیں آس پاس کے نظاروں کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ کی چیکر میں بندہ سم ٹائم نظارے مس کر دیتا ہے تو ابھی ریکارڈنگ یہاں پہ روکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا خود انجوائے کرتے ہیں چیک کر موسیقی 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 اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کا بٹن بھی دبا دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو دو سبسکرائب کیونکہ میری پری ونٹر کشمی سیریز چل رہی ہے اور ہم ابھی آگے جائیں گے نیلم کی طرف اور نیلم ویلی کی مزید وادیاں جو ایکسپلور کریں گے بسیکلی یہاں سے نیلم ویلی سٹارٹ ہوتا ہے یہ چوگلی ہے اور چوگلی جہاں چوگلی سے ہی مدفرہ بار ڈسٹرک ختم ہوتا ہے اور نیلم ویلی سٹارٹ ہو جاتا ہے لیسفر بائی پاس کی اوپر تو یہاں سے بھی ہم چلتے ہیں لیسفر بائی پاس کو کانٹینیو کرتے ہیں آگے لیسفر ٹاپ وغیرہ آئے گا ادھر سے ہوتے ہو ہم نیچے مین لیلم روڈ پتریں گے اور نیکس اپیسوڈ میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی شاندار قسم کی ایک اور پہاڑ کی اوپر موجود ایک راک جو کہ انشاءاللہ آپ انجائے کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں اس ولوگ کو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں انسٹرگرام کا لنک سامنے آرہے دو فالو میار انسٹرگرام تاکہ آپ کو لائیو اپ ڈیٹس ملتی رہے سی یو گائز ان در نیکس ولوگ تل دین اللہ حافظ